السلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں لاکھوں کرونا درود السلام نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہلِ بیت پر عمل المحبت محبت کا ایک عمل ان حضرات کے لیے جو پنجگانہ نماز جن کے قائم ہے جن لوگوں کی نمازیں مکمل ہیں ان کے لیے یہ عمل بے حد مفید ہے اور جو شخص نمازی نہیں تھا اور اگر وہ نمازیں شروع کرے اور اسے پڑھے تب بھی انشاءاللہ تعالی اس کی برکتوں سے مستفیض ضرور ہوگا ویسے یومی اور مسلمان کے لیے پانچ وقت کے نماز فرض ہے اور جس نے نماز چھوڑی یا غفلت کے اس نے اسلام کو پشت پر ڈالا اور نماز کا ہی سب سے پہلے سوال قبر میں ہوگا قبر میں ضرور نماز پوچھی جائے گی اپنی قبروں کو انگاروں سے نہ بھرو نمازوں کی پابندی کیجئے عمل الحب محبت کے لیے ایک نایاب عمل اروج ماہ میں جب نیا چاند نکلے تب اس عمل کو شروع کرے پانچوں وقت کی نماز کے بعد پانچوں وقت کی نماز کے بعد اس سورہ کو پڑھنا ہے اور فقط تین مرتبہ پڑھنا ہے لیکن اس میں نماز پنجگانہ نماز کی پابندی سب سے پہلی اہم شرائط ہے جب نیا چاند نکلے تو اس عمل کو شروع کرے اور اگر نیا چاند کی تاریخیں چل رہی ہیں تو درمیان میں بھی کسی تاریخ سے شروع کر سکتا ہے اور پھر اگر زوال ماہ یعنی چاند کی چودہ تاریخ کے بعد کی تاریخیں شروع ہو جاتی ہیں تب بھی اسے کنٹینیو رکھ سکتا ہے اس کے لیے کسی خاص موقع کی یا کسی خاص طریقے کی یا کسی خاص تیاری کی ضرورت نہیں ہے بڑا ہی آسان ہے اور ہر نمازی شخص اسے کر سکتا ہے عمل المحبت کرنا یہ ہے کہ آپ جس کو اپنے محبت میں ڈالنا چاہتے ہیں جس کے دل میں اپنے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ پانچوں وقت کے نمازوں میں جب آپ نمازیں پڑھ چکے تو سو مرتبہ پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں وقت کے نماز کے بعد فرض نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سو مرتبہ یعنی ہر نماز میں سو مرتبہ تو لازم ہے کہ شام تک پانچ سو کی تعداد پوری ہو جائے گی اور جب یہ پڑھ چکے صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد ایک مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھے اور درودِ ابراہیم کے دو ہیں برکت نازل فرما رحمت نازل فرما یہ دونوں ملا کر ایک گنتی میں اس کو شمار ہوگا ایک مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھے اور پھر اس کے بعد آنکھ بند کر کے تین مرتبہ ماں بسم اللہ سورہ قریش پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلہ فی قریشن ایلہ فیہم رہی لتشتہ وصفائف فلیابدو ربہ حضل بیت اللہ زیعتمعون جو و آمنہ میں خواب تین مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر ایک مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اور درمیان میں تین مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے اور سورہ قریش پڑھتے وقت آنکھیں اپنی بند کر لیں اپنے محبوب کا تصور کریں اور سورہ کو مکمل کریں پھر اس کے بعد میں ایک بار درودِ ابراہیم پڑھیں اور درودِ ابراہیم پڑھنے کے بعد تصور میں اس کا چہرہ آپ کے سامنے ہوگا ہی ہوگا اپنے مطلوب اور اس کی والدہ صاحبہ کا نام لیں دعا کریں اور پھر تصویر اگر آپ کے اس میں ہیں پہلے تو تصور میں دم کریں اور اگر آپ کے موبائل میں اس کی ورچول تصویر ہے تو اس پر بھی دم کریں اور اس عمل کو تا حصول مراد جب تک کہ آپ کا مقصد حل نہ ہو جائے اس عمل کو کرتے رہیں بڑا ہی مفید اور زور اثر ہے اس سے پہلے کے ویڈیوز میں بھی میں کہہ چکا ہوں جن شخص جو ایسے لوگ ہیں جنہیں آسیب زدہ ہیں گھر میں یا مکان میں یا کسی شخص پر آسیبی کوئی پریشانیاں ہیں یا کسی بھی طرح کہ کوئی جادو بندش سہر وغیرہ کیا گیا ہے وہ مجھ سے ضرور رابطہ قائم کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مقدس کلام پاک کی برکتوں سے اس کی یہ تمام پریشانیوں سے اسے اللہ نجات عطا فرمائے گا انشاءاللہ آپ نے میرا ویڈیو دیکھا کم از کم ایک لائک تو بنتا ہے لائک ضرور کیجئے ویوز تو بہت سارے آتے ہیں لائک نہیں آتے یہ ایک بڑی خراب سی بات ہے اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کریں اور اگر کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے اپنے کمنٹ میں لکھ کر بتائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا ہمیں و ناصر دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ